بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر عمل کا اچھا اور منفی پہلو ہوتا ہے میں بہت دیر سے یہ سوچتا رہا کہ یہ جو سعودی زیشن ہوئی ہے اس کے غیر ملکیوں کو کیا کیا فائدے ہوئے ہیں دیکھا تو یہ گیا ہے کہ سعودی زیشن کی وجہ سے غیر ملکیوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے لیکن حقیقتاً اسی سعودی زیشن کی وجہ سے بہت سے مواقع پر غیر ملکیوں کو فائدے ملے ہیں وہ کس طرح؟ آپ ذرا ایک ویڈیو دیکھیں ایک سعودی خاتون برگر کینگ برانچ کے اوپر کام کر رہی ہے اور اس کے بعد سعودی عرب کی عوام سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو بات جیت کی جاتی ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے پہلے یہ ایک سعودی ملاجمہ جو کی ریسٹرانٹ پہ کام کر رہی ہے دیکھیں اس کی ویڈیو ویڈیو بنانے والا بھی ایک سعودی ہی ہے اور اس نے ویڈیو بنا کے کہا کہ یہ ایک سعودی خاتون اس پورے ریسٹرانٹ کو شلا رہی ہے یہی کیشئر ہے یہی شیف ہے یہی ڈیلیوری کرتی ہے یہی کسٹمر ڈیل کرتی ہے کاؤنٹر پہ یہی ہے اور ہر ایک کام اسی خاتون نے کر رہا ہے جو بہت بڑا ظلم ہے ایک ہی خاتون یہ جو سارے کام کیا جا رہی ہے یہ کمپنیز اپنے پیسے اور تنخواہیں بچانے کے چکر میں ایک خاتون پہ بہت زیادہ ظلم ڈال رہے ہیں سعودی عرب کا ادارہ وزارت افرادی قوت کہاں ہے کیا لیبر لاز والے لیبر وزارتوں والے وہ سوچ چکے ہیں وہ اس خاتون کے اس حرکت ہے جو اس حالت ہے اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے تو اس کے بعد ادارہ بھی حرکت میں آیا اس میں کیا کہا وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھئے کہ کئی غیر ملکی ہزاروں کی تعداد میں ایسی سخت ڈیوٹیاں آج تک کرتے آئے ہیں لیکن ان کی اس حالت پہ کوئی نہیں بولا کسی کو ظلم یاد نہیں آیا یعنی اس خاتون سے بھی مشکل ڈیوٹیاں غیر ملکی کرتے آئے ہیں آج بھی شاید بہت سے جگہوں پہ کر رہے ہوں گے ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے اور ہر جگہ اس نے سنبھالا ہوتا ہے آؤٹڈور کام کرنے والے آٹھ نو دس دس گھنٹے کام کرتے ہیں بہت محنت والا اور تب جا کے یہ یاد نہیں رہتا بلکہ ایک غیر ملکی ڈیوٹی کے دورانی زخمی ہوتا ہے تو اس کا تو علاج بھی پورا نہیں کروایا جاتا تب یہ ظلم یاد نہیں آتا کہ غیر ملکیوں وہ بھی انسان ہیں وہ بھی ملازم ہیں لیکن اچھا یہ ہوا کہ سعودیزیشن کی وجہ سے بہت سارے ایسے قوانین بنے جو ورکرز کے لیے تھے بیسکلی وہ سعودیوں کے لیے تھے یہ اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہے سار ریاست اپنے شہریوں کو زیادہ فسیلیٹیٹ کرنے میں کوشش لگی رہتی ہے تو سعودیوں کو بچانے کے لیے ان کے حقوق محفوظ کرنے کے لیے یہ قوانین لیبر کے بنائے گئے جس میں پھر وہ کہتے ہیں بہتی گنگا میں غیر ملکیوں کے بھی ہاتھ دھل گئے تو ان کو بھی فائدہ ہوا کیونکہ قوانین تو بنیادی طور پر یہی شو کرتی ہے حکومت کہ ہم تو لیبر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لیبر جو رائٹ ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں لیکن کس لیے یہ پہلے خیال کیوں نہیں آیا جب سعودی زیشن کے بعد سعودی آنا شروع ہوئے تب جا کے یہ خیال آیا تو ایک حوالے سے یہ بڑا اچھا ہوا آج ان کو پتا چل رہا ہے کہ ایک جگہ خاتون کام کر رہی ہے سب سنبھال رہی ہے تو یہ ظلم ہے اور یہی ظلم ہزاروں غیر ملکیوں کے ساتھ ہوتا رہا لیکن تب پتا نہیں تھا خیر بہتری کی امید کرنی شاہی ہے ایک اچھا سائن ہے لوگوں نے احتجاج کیا سلی کی تو خاتون نے بتایا کہ میرے اوپر کام کا کوئی برڈن نہیں ہے اس برانچ کیا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چلنے والی برانچ نہیں لہذا میں آسانی سے اپنی ڈھوٹی کر رہتی ہوں اس کے علاوہ کیمروں کے ذریعے مانیٹر کیا جاتا ہے اور جب میرے اوپر کام کا برڈن بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اور ٹیم میمبرز کو بھی یہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے اور وہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں اور یوں آسانی سے ریسٹورنٹ منیج ہو جاتا ہے لہذا مجھے یہاں کام کرنے سے کوئی دکت اور تکلیف نہیں تھی وہ جو سعودی نے ویڈیو بنائی اس نے ظاہری بات ہے ہمدردی میں بنائی لیکن وزارت اس پہ اپنا جواب دے چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ورکرز کے حقوق مار نہ لیے جائیں اور اسی لیے اس جگہ بھی ہم نے ویزٹ کر کے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ خاتون اپنی ڈیوٹی آرام سے انجام دے رہی ہے